اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہے وہ سب سے پہلے ہی میں آپ لوگ اسے معذرت کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کو وائز ایس آئیں تو کام شام لگا ہوا ہے باہر بھی اور اوپر وارے گھر میں بھی تو اس لیے تھوڑی دسٹریبنس ہو سکتی ہے تو باقی آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے ہوں ولوگز وغیرہ بہت آگئے تو کیوں نہ میں کسی پروڈٹ کے بارے میں بات کروں یا پھر میں کوئی ریویو وغیرہ لے کے ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں شیئر کروں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اور جو سب سے ضروری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میکسیمم لوگ نا ہم لوگ نیسلے کے جوسیز وغیرہ پہ نا ہم بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں کہ ان کے کوئی سائیڈ افیرٹس وغیرہ نہیں ہوتے اور لیکن یہ ہے کہ ان جوسیز کا کوئی ایسا خاص فائدہ بھی آپ کو نہیں ملتا کیونکہ جب میں خود ہسپیٹلائز تھی تو ڈاکٹرز آئی تھی اور میرے سائیڈ ٹیبل پہ نا اورن جوس کا پیک پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ مت یوس کیا کریں نا تو آپ لوگ جب بھی کوئی جوس وغیرہ کوئی بھی جوس آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو گھر میں خود بنایا کریں فریش جوس آپ نکالا کریں تو باہر والی جوس وغیرہ جو ہیں ان سے ذرا آوائٹ کیا کریں تو چلے میں آپ کو بتاؤں گی آج جو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو جو ہے وہ شیئر کروں گی جن میں سے ایک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے اور جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں میں کہوں گی کہ آئی تھنک اس میں نہ آپ کی ایفرٹ بھی زیادہ لگتی ہے اور اس طرح کا مطبق کام نہیں کرتا جس طرح کہ ہمیں چاہیئے ہوتا ہے تو چلے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس جوسر مشین کے بارے میں کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں پھر جو ہے وہ میں نیکسٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا جی میرے پاس پہلے بھی یہی والی تھی اٹلی میں بات کہہ رہی ہوں کہ جب میں اٹلی میں جب آئی تھی میرے پاس یہی والی تھی لیکن وہ خراب ہو گئی تھی تو جب یہ خراب ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا چینج کروں تو وہاں پر مجھے یہ والی ملی جو مطلب الیکٹریکٹ تو نہیں ہے مطلب آپ کو خاص سے ہی کرنا پڑتا ہے اس کو ہے تو مطلب اس کو بھی پروفیشنل چیز کہا جاتا ہے لیکن مجھے پرسنلی یہ چیز اتنی خاص کوئی لگی نہیں میں یہ لے کر آئی اس میں آپ حالانکہ انار وغیرہ کبھی نکال سکتے ہیں جوس وغیرہ لیکن مجھے پرسنلی یہ چیز نہیں پسند آئی کیونکہ اس میں تو ایک جو ہے نا اورنز ضائع بہت زیادہ ہو رہا تھا مطلب جتنا جوس نکلنا چاہیے تھا اتنا نہیں تھا نکل رہا دوسری بات یہ اس پر ایفرٹ بھی کافی زیادہ لگ رہی تھی نا تو بس مجھے پرسنلی یہ چیز نہیں پسند آئی میں یہ نہیں کہوں گے کہ مجھے نہیں پسند تو میں بھی سب کوئی نا پسند ہو نا لیکن میں اپنی جسٹ روپینین آپ کو دے رہی ہوں کہ پرسنلی مجھے یہ چیز نہیں پسند آئی تو پھر میں نے اس کو نہ چینج کروا لیا تھا میں نے کہا آپ یہ لے لیں تو مجھے اس میں سے وہ جو فسٹ والی ہے وہ دے دیں اور اس کا یہ تھا کہ پاکستان میں میں وہ ہی ایس کرتی تھی اور مطلب وہ ایزی ٹو کیری ہے اور مطلب واش کرنے میں بھی اس میں آسانی ہے سب کچھ مطلب اچھا ہے مطلب چلنے والی چیز ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کو فوڈ فیکٹری بغیرہ جو جوسر مشین ہوتی ہیں وہ مولین ایکس کے وہ بھی کافی زبردست ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بڑی مشینوں میں آ جاتی ہے اس کی ذرا صفائی کا بھی تھوڑا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نہ مطلب تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو جس طرح ڈیلی بیس پر اگر آپ کو اورین جوس بغیرہ بنانا ہو یا کچھ بھی بنانا ہو تو میں کہتی ہوں کہ یہ فسٹ والی جو ہے وہ بیسٹ ہے اور جو دوسری والی ہے تو اس کے بارے میں میں کہوں گے کہ بس یہ آپ اپنی پسند کو دیکھ لیں مجھے پرسنل ہی نہیں پسند آئی اور رہی بات اورین جوس کی بات اگر ہم کریں تو صحت کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے ہم لوگ جتنے بھی ویٹیمن سی سیرم وغیرہ یوز کرتے جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں اگر ہم لوگ اپنی ڈائٹ ایسی کر لینا تو یقین کریں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ اورینج بھی آپ کے پاس سوس آف ویٹیمن سی ہے تو اس سے بیسٹ چیز تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی سکن کے لیے بہت زبردست ہے بہت زیادہ اور جب میری شادی تھی تو یہ مجھے پالر والی نے بتایا تھا کہ اگر آپ ایک مہینہ یہ پیئیں اور پھر آپ اپنے سکن پر گلو دیکھیں اور یقین کریں ایسا ہی ہوا تھا اس ٹائم پر میں نے دن رات یہ جوس پیا تھا اور میں نے بہت واضح دیکھا تھا کہ سکن ایسی فریش ہو جاتی ہے اس سے پھر اس کے بعد سے یہ چیز میں نے اپنی روٹین میں شامل کر لی تھی کہ میں مطلب یہ یوز کرتی ہی ہوتی ہوں بیسے اس والے کی بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہمیں یہ یہ چیز مل جاتی ہے لیکن اس کا سائز بھی تھوڑا مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے چھوٹا سائنہ اور دوسری بات یہ اس کو بڑا دبانا پڑتا تھا تب کہیں جوز نکلتا رہا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لیمن کے لیے جس حساب سے یہاں کے لیمن ہوتے نا سائز میں اس کے لیے بیسٹ ہے تو اورنج جوز کے لیے مجھے خاص نہیں لگا خیر آپ نے کبھی ان میں سے کوئی بھی یوز کی ہو پہلی والی تو میکسیمم لوگ یوز کرتے ہیں خیر اگر یہ دوسری والے کسی نے یوز کی ہو تو وہ مجھے لازمی بتائیے گا اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جوز پیئے آپ نارملی ویسے بھی مالٹے کسی بھی فارم میں یوز کر سکتے ہیں جو بھی اورنجز ہیں جس ٹائپ کے بھی ہیں جوز بنا کے یا پھر ایسے ہی چیل کے کھا لیں کٹ کر کے آپ کو یوز کر لیں تو یہ ہے کہ میں پرسنلی میرے گرے سے مالٹے جب سیزن ہوتا ہے نہ ختم ہونے نہیں دیتی میں سارے فوٹ میں سب سے زیادہ مالٹے ہی یوز کرتی ہوں تو چلے جی آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اگر یہ یوز کی تھی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور بس یہ ہی تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہاں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور بہت زبدیس ریویو لے کے آنے والی ہوں جل